مرحبا ایوٹی فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اب بہتر ہوں تو آئی وغیرہ کھا رہا ہوں کافی بہتر بجے فیل ہو رہا ہے تو ہاتھ بھی میرا بلکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو جمعہ مبارک کل کا جو ویلوگ ہیں وہ میں نہیں بنا سکی کیونکہ اتنے زیادہ کام تھے اتنے زیادہ کام تھے اور کچھ طبیعت بھی نہیں بہتر تھی تو جس کی وجہ سے میں نے کل کا ویلوگ جو نہیں بنایا اس کے لئے سوری بہت بہ اور یہ بھائی کو گھرہ تو گزرتی رہیں گے جب دن میں بھی لوگ بناؤ تو ایسا تو ضرور ہوتا ہے باقی آج جو بھی دن ہوگا جو بھی جو بھی مزا آیا جو بھی دن کیا ہوگا آج جو بھی ہم کریں گے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ مجھے مارکٹ جا رہا ہے ماما کے ساتھ ابھی مارکٹ جاتے ہیں تو ساتھ اس کے بعد آکے جو ہے وہ ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ ابھی تک کھانا نہیں پر کھایا فریش ہو کے صرف دماث پڑی ابھی تو س فیamat یا نے اس جاتے lap کے ساتھ شیئر کریں گے میں بڑھر ٹھیک ہے یا نے اس کو مشکریا یا کوشی�� کیوں گے تو آپ کو مشکرام بھی مجھے پڑی تو آپ کوおڈھی گے تو مجھے ایسا تو جان کے بھائی پہ پڑی روی hasz گھو بعد تک آپschل Shipرنیزے کے پوش کی ہے تو جلTI جئیے پھرنے تو جل espectریب تک گھا کھا بڑس کے به میں مسکرائب نہیں کیے تو کھر کوش کر بھی اللہ اللہ برکتا ہر جدی سے اپنی دن دن کو بھیiso مشکرائب کریں گی ماما کے ساتھ مارکٹ چلی گئی تھی یہاں پہ کچھ ون ڈالر شاپ تھی اور یہاں پہ یقین مانے کچھ بھی اچھا نہیں پڑا ہوا تھا مطلب میں نے کہا ماما چلاو چلتے ہیں چیک کرتے ہیں کچھ اچھا ہوا تو ہم بھی لے لیں گے اقصر میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا یہاں سے شاپنگ کرتے ہوئے مطلب اتنا کچھ لوگ لے رہے تھے یہاں پہ جب میں آئی تھی تو مطلب ہمیں یہاں پہ کچھ بھی اچھا نہیں لگا تو اس کے بعد جو آیا ہم نے نال لیے ناشتے کے لیے کیونکہ ہم ایک دو ضروری کام بہت ضروری کرنے تھے وہاں سے تو ڈالر شاپ سے کچھ نہیں لیا تو گھر آکے ماما نے یہ مطلب چنے اور حلیم کھائی تھی کیونکہ رات کو ہم نے کھانا نہیں بنایا تھا میں نے ویلوگ بھی نہیں بنایا تھا کام بہت زیادہ تھے گھر کے کچھ تو وہ کر رہے تھے اس پیس سے جو ہے میں نے کچھ بھی نہیں شوٹ کیا اور کھانا بھی نہیں بنا سکے تو رات کو جو ہے ہم نے آیا روٹی اور انڈا کھا لیا تھا ضرور سے آنے کے بعد جو ہے وہ کچھ کھڑ پیجل لیتی کام ختم کیا جس میں شوٹ نہیں کیا اور یہاں پہ میں ہوں جو بیٹھ کے کھانا بنا رہی تھی کھانا بنا رہی تھی ابھی تو تو مجھے جو ہے وہ اگین مارکی جانا پڑی ہے میں نے جو ہے وہ اپنا کوٹ سٹارٹ کیا ہے نٹنگ کا تو میں نے اس کے لئے وول لینی تھی تو مجھے جو ہے وہ دوبارہ جانا پڑا کھانا بناتے بناتے کیونکہ بزار جو ہے وہ جلدی بند ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ تو ہے اس پیس سے جو ہے میں نے کھانا بلکل دم پہ تھا تو میں جو ہے وہ بزار چلے گی بزار جا کے جو ہے میں نے بول لیا اور ایک دو چیزیں لینی تھی وہ لینک تاکہ میں جو اپنے کام جو ہے وہ ختم کر لیوں جلدے سے پر کام جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے رات کو بھی مجھے اتنی لیٹ ہوگی تھی نا بول بناتے وہ تب میری پریکٹس ہی نہیں ہو سکی ہون ورکی بازار میں جو ہے نا وہ مجھے شوٹ کرنا بڑا عجیب لگتا ہے پر میں مشکل سے جو ہے وہ شوٹ کری لیتی ہوں موبائل کو بہت اس لئے زیادہ زیادہ ہل رہا ہوتا ہے یونکہ مجھے بزار میں جو ہے وہ شوٹ کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو وہاں سے آنے کے بعد جو ہے وہ میں نے کھانا اوریڈی آپ کو بتایا تھا میں کھانا بنا رہی تھی تو یہ آلماس کھانا تیڈی ہو گیا تھا یہ بہت ہی تیسٹی وائیڈ چنو کا سائلنج جو ہے وہ میں نے بنایا تھا اس کی ریسپی جو ہے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گی پروپرلی میں نے شوٹ کی ہے یہاں پہ جو ہے وہ سبزی وغیرہ جو ہیں وہ لے کے آئے ہوئے اس میں سے جو چھانی میں رکھا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو جائیں اور ان کو میں نے جو ہے وہ فریجم میں رکھ دیا تھا اور پھر باقی سبزیوں کو بھی علک علک کر کے جو ہے وہ میں نے فریجم میں رکھ دیا تھا اور میں نے اس میں سے جو کچھ سبزیاں جو ہیں وہ سالڈ کے لئے نکالی تھی آپ ہی کیا یہ جو ہے وہ میں نے سیلٹ بنانا تھا تو میں نے یہاں پہ کچھ کاجر وغیرہ دیکھی کہ کون سے صحیح اور کچھ مولی وغیرہ جو ریڈ والی مولیاں ہوتی ہیں وہ والی لین تھی میں نے وائٹ والی بھی تھی پھر میں نے نہیں لی تو یہ جو کچھ حفظیاں تھی اور میں نے ان کو بدگو بھی وغیرہ کارٹ کا اچھی طرح پریکسا جو ہے وہ سیلٹ میں یوز کیا تھا مجھے اپنے کٹنگ سکیلز جو ہے نا وہ بہت اچھے لیتے ہیں آپ لوگ بھی میری کھانے والی جب ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ بھی بتایا گا کہ کٹنگ جو ہے وہ میں کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بندگو بھی کٹ لی تھی اور باقی جو سبزیاں تھی وہ میں پیل آف کٹی تھی مطلب میں نے باقی بھی جو چیزیں ہیں ان کو بھی چھیل لیا تھا گھیرہ کاجر اور باقی مولی کو بھی اور پھر میں نے جو ہے جلدی سے ان کو بھی کٹنگ بورٹ پر رکھ کے جو ہے وہ کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا سیلر میں اور سیلر میں تھوڑی زیلال میں جو بہت ہوری زیادہ ایڈ نہیں کرنی اور اوپر سے نیمبو دال دیئے تھے دو نیمبو میں نے اس میں ایڈ کیا تھے اور کچھ آٹ مسالہ تھا کیونکہ باول جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا فل میں نے باول بھر کے بنایا تھا سیلر کا اسی لیے میں نے جو ہے اس میں دو نیمبو ایڈ کیا تھے سیلر بناتے ہوئے گاجر وغیرہ نہ کھو تو سیلر بنانے کا مدھائی کا بات ہے تو سیلر جو ہے میں باکنگ گھر والوں سے بھی بات کر رہی تھی کیونکہ وہ کیمرے پر نہیں آتے تو پھر سیلر پاس ہی ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ ادھر ہی تھے اب آپ لوگوں کو میں اپنا چولے کی سٹوری بچاؤں گے یہاں پہ ہول اس لیے ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دوسرا والا سٹوپ رکھا تھا بٹ آپ کو پتہ یہ جو دوسرے والے شرشے والے سٹوپ ہوتے ہیں جو فٹنگ والے ہوتے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں تو ہمارا بھی جو سٹوپ تھا وہ پھٹ گیا تھا اور آپ یقین مانے اس میں سے اتنی سمیل آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ممہ کو ڈر لگ گیا انہوں نے کہا یہ چولہ نہیں رکھنا تو پھر ہم نے جو ہے وہ پرانے جو وقتوں میں یوز ہوتے تھے مطبع یہی دروچے والے یوز ہوتے ہیں تو یہی چولہ جو ہے وہ رکھا تھا پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے کھانا آلماس ریڈی ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے کھانا کھایا آپ لوگ بھی آئے اور کھانا کھائیں گے یہاں پہ جو ہے نا میں نیٹنگ کرنے لگے میں نے جو ہے وہ نیٹنگ کی کلاس میں جو ہے وہ ایڈمیشن دیا آن لائن تو آج کا جو ہمارا لیکچور تھا کہ آج ہم نے نیٹنگ میں جو بل بناتے ہیں وہ کیسے کھانا ہے تو صبح سے جو ہے وہ مجھے ٹائم نہیں ملا تو کافی کام تھے صبح کے آپ نے دیکھا ہوگا دو تین پر بزار کے اور پھر جو ہے وہ کھانا بھی بنایا تو اس وعی سے اب جو ہے وہ میں سارے کام کر کے دلکل فری ہو گئی ہوں تو میں اب جو ہے وہ اپنی نیٹنگ کروں گی پریکٹس کروں گی ویڈیو جو ہے وہ آج ہی لنک ہے تو وہاں سینا وہ میں اب پریکٹس کروں گی اور میں نے اپنا ہومک بھی جو ہے وہ سرمیٹ کروانا تو یہاں پہ جو ہے میرے پر نیٹنگ کی جو نیڈلز ہیں وہ دیفرنٹ ہیں جیسے کہ ہے سیم شیپ میں ایک ہی جیسی ہے پر ان میں ڈیفرنس ہوتا ہے 3.5 کی ہے ایک 3 کی ہے 3.0 کی ہے اور ایک 4.0 کی ہے یہ دیفرنٹ نیٹنگ ہوتی ہے جس سے ہمارا جو بھی آگے پروسیس ہوگا جو بھی مجھے سمجھ جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج جو ہے فرس لیسن ہے تو ابھی پریکٹس کر سارٹ کرتا آپ لوگوں کو بھی دکھاتیو کیسے کرنا ہے ابھی فون جو تو میں رکوڈنگ کروں گی تو پھر میں نے لیسن بھی لگانا ہے ایک تو تیاب پہ ہی ہوگا کہ مجھے بھری سکرین ہے تو صحیح پتہ بھی لگ جائے گا اور نیزر بھی صحیح آئے گا تو مجھے پریکٹس کرتے ہوئی اطلب ایزی ہو جائے گا ابھی جو سارچ کر کے جو ہے وہ میں لگاتی ہوں پہلے ایک پر ویڈیو دوبارہ دیکھتی ہوں پریکٹس ہے ابھی آتا تو ہے نہیں پر انشاءاللہ آجے گا تو یہاں پہ بھاپ نے بھی لگوں یہ جو کام شروع کیا تھا یہ بیچ میں ہی رہ گیا کیونکہ میں اور بھائی جو ہے وہ دور کو پینٹ کرنے لگ گئے تو کافی ہاتھوں پر بھی لگ گیا تو صحیح طرح کیا تھا کہ نہ لگے پر پھر بھی لگ گیا تو ملٹنگ پھر میں ریپینڈنگ رہ گیا مرحل ہون وقت پینڈنگ رہ گیا ایک چیز اچھی ہے کہ ہمارے پاس 7 ڈیز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب صبح جو ہوگا صبح مورننگ نوٹ کے اب سے پیدے میں یہ ہیں اب آپ کیوں کو جانے سے مرحل ہوتا ہے اور جب آپ کو چینے پیچھے لگنے چینے پیچکarda آپ کو چینے پیچھے تو آپ کو شخص کے لیے چینے پیچھے ڈیز ہوتی پیچھے لیکن پر چینے پیچھا اپنے پیچھے کیا تو آپ کو شخص کے لیے رکھے گا دعا ہوتے دکھے دونے سکے پیچھے اب ہم ملے کے نیک نیک لیے سکے دونے سکے دونے دونے اللہ حافظ موسیقی